زلبرتین کی خبر کی اور ملد پدیش میں ودیشاہ زلے کے گجبہ سودا میں گروہ رات کو کوئے میں فسل کا گری ایک بچی کو بچانے کے لیے اس کی میڑ پر کھڑے کئی لوگ اچانک مٹی کے دھستے سے کوئے میں گر گئے اور ملوے میں دب گئے اس حادثے میں تین لوگوں کی موت ہوئی ہے ان میں سے سولہ لوگوں کو سرکشد بہار نکال لیا گیا ہے اور بچاؤ کارے اب بھی جاری ہے گھٹنا کی اچھے سے رجاج کرانے کے نردیش دیئے گئے ہیں حالانکہ اب تک یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ کل کتنے لوگ اس ملوے میں دبے ہیں یہ کبھا کری پچاس فوڈ گھیرا ہے اور اس میں کری بیس فوڈ تک پانی پر رہت آئے گیا ہے مکہ منتری گھٹنا ہے اس طرح پر چل رہے ہیں رہاں اور بچاکاریوں کی نگرانی کر رہے ہیں مکہ منتری نے گھٹنا ہے کہ اچھے سے تری جانچ اور پیڑیتوں کو ہر سمبھاؤ مدد دینے کا آشواسن دیا ہے چلیئے شیشیر اپادیا اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں شیشیر بڑا یہ دردناک حادثہ ہے تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے فلال کیا تازہ اپ ڈیٹ ہے کیا ریسکیو وہاں پر ابھی بھی چل رہا ہے سات وجے کل جو گھٹنا ہوئی ہے بہت دکھت گھٹنا تھی لیکن ایک بچہ گاؤں کا محلے کا اسی علاقے کا ایک بچہ اس میں گر جاتا ہے اور گرنے کے بعد اس کو بچانے کے لیے چار پانچ لوگ کوٹتے ہیں لیکن ان میں سے بھی گہرہ ادھک ہونے کے کاران ان کو بچانے کے لیے جو آس پاس لوگ دیکھنے والے تھے ان کی تماسے کے کاران پوری وہ کوٹ جاتی ہے جالی اور اس میں قریب پچیس لوگ گر جاتے ہیں چار لات ہیں تو رات میں دس وجے رات تک نکال لی گئی تھی لیکن مرنے والوں کی سنخیہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے بڑھ سکتی ہے چونکہ اندھیرہ تھا رات بھر ریسکیو چلتا رہا لیکن ان کے چونکہ بیز وائز فٹ کہہ رہا ہوا ہے اس کے کاران مکہ منتری جی نے بستوات سارنگ جو اسثانی منتری ہیں ان کو بھیجائے وہاں پر پرساسن لگا ہوا ہے ابھی جو بات ہوئی ہے وہاں کے سی ایس پی بھارت بوسر سرما سے ہے جانچ ایسے معاملوں میں جانچ ہوتی ہے لیکن صرف لیپا پوتی ہوتی ہے کیونکہ سرکار کے پاس بجٹ ہوتا ہے جنپدوں میں بجٹ ہوتا ہے نگر پالکاؤں میں بجٹ ہوتا ہے ایسے کوئے بند کرنا چاہیے لیکن کوئی نہیں کرتا ہے جب ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں درجانوں لوگ مر جاتے ہیں چار چھے دس دن جانچ کی نوٹنکی ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ فائل بند کر دی جاتی ہے اس میں نگر پالکا کی جمعہ داری تھی وہاں کی نگر پالکا کی وہاں کے جنپد کی وہاں کے نگر پنچائد کی کہ آخر اس کو کیوں نہیں اس کو بند کروایا ہے سچر آپ نے وہاں کے نگر پالکا کے عدی کاریوں سے اس بارے میں کچھ بات کری ہے ان کا کیا کچھ کہنا اس پورے معاملے کو لے کر ان سے جب اس بدے پر بات کرنا کی کوسس کی ہمارے سمباد داتا نے تو صرف ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ابھی بچاؤ کاری جاری ہے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کلیکٹر صاحب سے بات کری ہے ایس پی کی بھی اس میں سیدھی جمعہ داری ہے کہ کھلا کھواں جر جر کھوے میں اگر کوئی ایسے ساروینی کے سل پڑ تھا تو اس کو کیوں نہیں بند کیا جاتا ہے اس کے پہلے آپ کو امیر جی بتا دوں کہ رتلام میں جھابوا میں اور ایک جوالپور سنبھاگ کے ڈنڈوری میں پھیت میں کھلا کھواں تھا جس میں کار سڑک کے کنارے سے سائیڈ میں اُتری اور کھوے میں چلی گئی کار پوری اور اس میں کئی لوگوں کی مرتو ہو گئی تھی ایسی تین چار اس پر ترن سنگیان لیتی ہے سرکار کہتی ہے اب نہیں ہونے دیں گے ترن بند کر دیں گے لیکن صرف بیان باجی تک سیمت رہتے ہیں سرکار میں بیٹھے لوگ اور جنتہ سے کوئی معاوجہ دے کے کسی کی زندگی نہیں باپس مل سکتی لیکن ایسی گھوشنائیں جو کرتے ہیں اس میں صرف لیبا پوتی کا کام کیا جاتا ہے شیشیر آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ جو بچی کوئے میں گر گئی تھی اس کے بارے میں اب تو کچھ پتا چل پایا ہے جی اس کو ہی کھوجنے کے لیے اس کی لاس نہیں ملی چار جو ایک کودے تھے اور اس کے بعد ٹوٹنے کے بعد جو نیچے اس بچی کو ڈھون رہے تھے اس کے اوپر جو پندرہ بیس لوگ گر گئے وہ چار لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی بعد میں چونکہ ایک دوسرے کو اندھیرہ تھا اور ایک دوسرے کو بچانے کے چکر میں ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کوسس کر رہے تھے اس میں ایسی سمبھاؤنا بیعت کر رہے ہیں چونکہ پرساسن نے کچھ بتایا نہیں ہے لیکن ایسی سمبھاؤنا کی ایک درجن سے زیادہ لوگوں کی اس میں حطاحت ہونے کی پوری سمبھاؤنا کچھ لوگوں کو بچایا گیا تھا کچھ لوگوں کے بیان بھی آئے ہیں ہم نے ابھی سکرین پر دکھائے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس سمیں ایک دوسرے سے رسی پھیک کے رات کے اندھیرے میں جو جیویت تھے جو ہوس میں تھے وہ تو اوپر آ سکے ہیں لیکن جو بیٹھ گئے تھے نیچے ان کو نکالنے کا کام آج جیسے ہی صبح ہوئی ہے اس کے بعد سے ان کو نکالنے کا کام شروع کیا گیا شلیہ ششیر آپ بنے رہی ہیں ہم آپ سے تازہ اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے تو بڑا یہ دردناک حادثہ جو ہے وہ سامنا ہے مدفدیش کے گجبہ سودا جو کی ویدی شاہ کے پاس ہے اور یہ کوا ہے اور یہ کھلا کوا ہے اور اس کوے کے پاس میں ایک چھوٹی بچے تھی اور اس کا پیر فسننے سے وہ کواے میں گر گئے اور اس کے بعد اس بچی کو بچانے کے چکر میں تقریباً دو درجل سے زیادہ لوگ کود گئے اور اب تک جو اپ ڈیٹ سامنے آئی ہیں اس کے مطابق اس میں چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے پلال ریسکیو چل رہا ہے وہاں پر اور کہیں نہ کہیں نگر نگم پنجائت سبھی کی جو لاپروائی ہے وہ سامنے آئی ہے موسیقی موسیقی